بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے تو میں اپنے چینل نولیج سپورٹ میں اپنے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تو حاضر دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انجیکشن کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل نولیج سپورٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل ایکن گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس موضوع کو جان لیتے ہیں تو انجیکشن کا نام جس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تو انجیکشن کا نام ہے ٹائٹن انجیکشن تو یہ میکٹر فارما کا تیار کردہ ہے تو اس میں جو پہ جانے والے فارمول ہے اس کا نام ہے سیفٹر ٹرون تو اب ہم جان لیتے ہیں سیفٹر زون انجیکشن کے یوزز یہ تھرٹ جرنیشن آئنٹی بائیوٹک انجیکشن ہے تو اس کی جو مین مین یوزز ہیں اگر آپ کو پلمانوری انفیکشن ہو گیا ہو یعنی پیپڈو میں انفیکشن ہو گیا ہو آپ کو چسٹ انفیکشن ہو گیا ہو یا اس کے علاوہ آپ کو نمونیاں بخار ہو گیا ہو تو اس کا استعمال نایت مفید اور فیدہ مند ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہو تو اس میں بھی اس کا استعمال نایت مفید اور فیدہ مند ہے اس کا جو ایک اور یوزز ہے اگر آپ کو سٹمیک اپسٹ ہو گیا اور آپ کو ڈائریہ ہو رہا ہو تو تب بھی اس کا استعمال نایت مفید اور فیدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ کی یوٹی اے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہو تو تب بھی اس کا استعمال نایت مفید اور فیدہ مند ہے اگر آپ کے زخم ہو گیا اور اس میں سے پیپ وغیرہ آ رہی ہو تو اس کا استعمال تب بھی مفید اور فائدہ مند ہے تو اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ نے ڈکٹر کے عدیت کے مطابق استعمال کرنی ہے کیونکہ آپ کا ڈکٹر یا کنڈیشن کے مطابق اس کی ڈوز آپ کو ریکمینڈ کرے گا تو اس کے جو منفی اثرات آپ کو دیکھنے میں آ سکتی ہے کسی کسی مریض میں متلی، الٹی، دست، موشن وغیرہ ہو سکتے ہیں تو اب ہم جان لیتے ہیں اس کی وارننگ، حاملہ خواتین، جیگر کے مریض، گردے کے مریض اور بریسٹ فیڈنگ وومن